بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست آدھیا ممتاز اور آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیو لائی ہوں اس میں ہم سکھیں گے کہ ہم کوکنگ رینج اور گیس اوون کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں مزید کون کون سے فنکشنز ہیں میں آپ کے سامنے اس میں جو ہے وہ پیزا بیک بھی کروں گی تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آسکے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ کیجئے اور اس میں پوچھیں میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی جی تو یہ میرا کوکنگ رینج ہے اس کے بیسیکلی تین حصے ہیں اوپر جو ہے وہ اس کے سٹوو یعنی چلہیں ہیں اور نیچے اس کے دو پورشن ہیں ایک جو ہے وہ بیکنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہارٹ کیس ہے تو پہلے ہم ہارٹ کیس کو سمجھ دیتے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک میں نے پہلے سے کڑائی رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے میں نے فرس نمبر کی جو نوب ہے اس کو اوپر لکھا ہوئے ہارٹ کیس اس کو آن کر کے اور میں نے اس میں آگ جلا لیا ہے اس کا پرپس یہ ہے یا اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی دعوت ہے اور آپ نے پہلے سے جو ہے وہ کھانا بنا لیا ہے آپ کے مہمانوں کے آنے میں بھی وقت ہے تو آپ کھانا اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کی آنج کو اپنے وقت کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ایڈجیسٹ کر لیجئے اور اس کو بند کر دیں تو کھانا جو ہے وہ آپ کا گرم رہے گا یہ تو تھا ہارٹ کیس کا فرپس یا اس کا طریقہ کہ آپ کس لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی تو اس کے بعد ہے اس کے ساتھ جو آگے فائف یعنی پانچ نوبز یعنی پانچ بٹن آپ ان کو کہہ لیجئے یہ ہیں چلہوں کے لیے اس کے اوپر جو ہیں وہ پانچ چلہیں ہیں دائیں طرف یا رائٹ سائیڈ پہ دو ہیں پھر سینٹر میں ایک ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی جو ہیں وہ دو ہیں اچھا ان نوبز کے اوپر جو ہے وہ منشن ہوا ہوا ہے کہ یہ کس چلہ کا جو ہے وہ نوب ہے وہ ریڈ کلر کی ایک ڈاٹ سے جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نوبز ہیں وہ کون سی ہیں یہ بہت آسان ہے میں آپ کو قریب سے بھی جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں کہ جو ریڈ کلر کا جو سرکل سا یا ڈاٹ بنا ہوا ہے اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہارٹ کیس لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے چلے کا جو ہے وہ کہاں سے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں جی تو اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ ساری تھرڈ حصے کی طرف اور وہ ہے بیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گرل کے لیے استعمال ہوتا ہے گرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی تکے وغیرہ بنانے ہیں یا آپ جو گوست وغیرہ جیسے چکن لے لیں اس کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر روست کر سکتے ہیں تکے بنا سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں گرل کرنا اچھا گرل کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک فریم ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ایڈجیسٹ کر لینا ہوتا ہے یہ حصہ بسیقلی جو ہے نا وہ سارا بیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اب میں نے اس کا فریم جو بناوا تھا اس کو رکھ دیا ہے اور یہ میرے پاس ایک اس کی روڈ ہے یہ اس کے اندر اس کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے اندر دو ہولڈرز ہیں ان کو آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں ایک طرف سے آپ اس کو اتار کے اور اس کے اندر آپ میٹ گوشت جو بھی آپ نے لگانا ہے کوچکن وغیرہ وہ اس کے اندر لگاتے ہیں اور یہ دو ہولڈر جو ایک تھوڑے شار پیننگ کی نوک بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ان کو ہولڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ نکلینا اور ان کے اوپر ایک پیچ ہے فریم کے اوپر وہ جو ہے آ جاتا ہے اچھا جب ہم گریل کریں گے تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر کا برنر جو ہے وہ استعمال کریں گے جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے اس کو آن کیا ہے گریل والی نوپ کو گھومانے کے بعد امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں جو ہے وہ گریل کا فریم نکال دیتی ہوں تاکہ آپ کو باقی چیزیں سمجھا پاؤں یہ گریل کا بٹن تھا اس کو میں نے آن کر کے نوپ کو یہ دیکھیں تو میں نے جو اوپر والا برنر تھا گریل کرنے کے لیے اس کو آن کیا تھا اب جو ہے اس میں ایک ادد ریک ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے اور یہ ایڈجیسٹیبل ہوتے ہیں جساں آپ فریج کی جو آپ کے شیلز ہوتے ہیں ان کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کوکنگ رینج کے اوون میں یہ آپ دیکھیں ایک نیچے ٹری ہے اس ٹری کو بھی میں نے نیچے سے اوپر کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوپر سے نیچے جو آپ بے کر رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں اس ریسپی کے حساب سے اچھا گریل کا ایک تو یہ ہے کہ گریل کے نوب سے آپ اوپر کا برنر آن کر کے آپ گریل کریں گے یا تکے وغیرہ بنائیں گے اور سیکنڈ جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے پیزا بنا لیا اس کو ہم کلر دینے کے لیے یعنی کہ اوپر چیز کو ملٹ کرنے کے لیے یا اس کو کلر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو پورا چار دیا ہوا ہے یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹیمپریچر پر آپ کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں پھر نیچے دو بٹن ہے ایک بٹن لائٹ کا ہے اور دوسرا بٹن جو ہے وہ گریل کا ہے یہ دونوں الیکٹرک سے چلتے ہیں یعنی کہ اس اوون کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹرک کا بھی جو ہے وہ کنیکشن ہے ایک سے لائٹ آن ہوتی ہے اور دوسرے سے جو ہے وہ جب آپ گریل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ روٹیٹ کرتی ہے یعنی گھومتی ہے وہ اچھا تو اب ہم آ جاتے ہیں بیکنگ کی طرف یہ جو نوب ہے یہ ہے تھرمو سٹیٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے اوون کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو منٹین کرتی ہے یہ آپ کو ون ٹوینٹی سے لے کر ٹو فورٹی تک جو ہے وہ ٹیمپریچر ٹو سکسٹی سوری ٹو سکسٹی تک آپ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اب جب ہم نے پیزا بیک کرنا ہے یا ہم نے کوئی بھی چیز بیک کرنی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں پری ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو خالی جو اوون ہوتا ہے اس کو ہم پہلے سے گرم کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ نیچے اس کا ایک پورشن دیا ہوئا ہے برنر لگا ہوئا ہے ہم بیکنگ کے لیے اس میں آگ جلاتے ہیں اس کو یہاں سے آن کرتے ہیں تھرمو سٹیٹ والا جو نوب ہے اس کو ہم وہ آپ اپنی ریسپی کے مطابق 240 پہ یا 220 پہ اس کو آن کر کے اور پھر ہم جو ہے اس کو پری ہیٹ کرتے ہیں اور سب سے خاص بات جس کا آپ نے دھیان کرنا ہے کہ وہ یہ جو دور آپ کلوز کرتے ہیں آپ نے بہت آہستہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ ایک دم جھٹکے سے کرتے ہیں تو عموماً جو یہ اس کی اندر جو برنر ہے وہ بند ہو جاتا ہے جی تو جب تک یہ پری ہیٹ ہوتا ہے ہم تک تک میں آپ کے جو ہمارا پیزا ہے میں اس کو ریڈی کر لیتی ہوں اور میں آپ کو پھر یہ پری ہیٹ تکریباً پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں جی تو اوون جو ہے وہ فیفٹین منٹ کم از کم جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے اور پیزا میں نے ریڈی کر لیا تھا ریسپی پھر کسی اس ویڈیو میں میں آپ کو دے دوں گی بلکہ میں نے پہلے بھی اس میں اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے جی کہ میں نے اس میں پیزا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر کا جو ہمارا جو ٹری ہے اس پہ میں نے رکھ دیا ہے اور اب میں جو اس کا دور ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بند کروں گی تاکہ اندر جو برنر ہے وہ بھج نہ جائے فلیم جو ہے وہ آف نہ ہو جائے جی تو یہ تقریباً پندرہ منٹ بعد میں اس کو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اب کھولا ہے پندرہ منٹ گزر چکے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ پیزا جو ہے وہ ریز ہو چکا ہے یعنی پھول چکا ہوئے ہیں اب اس کو میں نے نکال کے اوپر والے ریک میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے نیچے والا برنر جو ہے اب ہم بند کر دیں گے اور اس کو میں گرل والے نوب سے آن کر کے چیز کو جو ہے وہ کلر دوں گی تاکہ وہ جو ہے اس پہ اچھا سا ایک کلر آ جائے گرل والے نوب کو آن کروں گی امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی سوری یہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا تھوڑا سا یہ مس حیب ہوا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ چیز میں آپ کو پہلے جو ہے وہ سمجھا چکی ہوں دور ہم پھر بھی احتیاط سے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بند کر دیں گے اور تقریباً یہ تین چار منٹ لیتا ہے چار منٹ کے بعد میں اس کو کھول رہی ہوں یہ اب آپ دیکھیں کہ آفٹر فور منٹ یہ آپ دیکھیں زبردست سا جو ہے وہ کلر آ چکا ہوا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ گیس کو بند کر دیں گے اوون کو اور میں آپ کے سامنے جو ہے جو پیزا ہے یہ دیکھیں زبردست سا کلر بھی آ چکا ہوا ہے اور یہ پھول بھی چکا ہے اور میں آپ کو پیزا پیٹ ہے اس میں میں نے اس کو نکال بھی دیا ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو اوون کا استعمال سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ